السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدِ اِنِّ عَبْدِ اللَّهِ اما بعد شاد باسو شاد زیعے سرزمینے دے و بند شاد باسو شاد زیعے سرزمینے دے و بند ہند میں دونے کیا اسلام کا جھنڈا بلند اسٹیج پر رونا مفروض اصادر کرام مہمانہ عزام اور معزز سامعی دارت رنو دے و بند نے روزِ اولی سے اسلامی تحضیبوں فکر کے تحقود میں جو بے مثال کردار پیشتیا ہے پوری تاریخ میں اس کی ندیر میں ملتی اور یہ کتنا بے جانت ہوگا کہ دارت رنو دے و بند کی بنیاد ہی اسلامی تحضیبوں فکر کے تحقود اور دین اسلام کے اتیاں کے لیے رکھی گئی ہے چنانچہ حضرت مولانا عبدالحسن علیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب عصر جلید کا چیلنج کے سفاق پر دارو دے و بند کے اقیام کا مقصد تحریر کرتے ہوئے براتے ہیں کہ دارو دے و بند کی اتیاں کا مقصد دین کی حمیت اور اسلام کی حفاظت ہے حضرت مولانا شہید محمد میاں صاحب دے و بندی علماء و بند کے مجابدان کارنار نامی کتاب کے سفاق پچپک پر تحریر براتے ہیں کہ دارو دے و بند کے اتیاں کا مقصد اسلامی حقائق اور اسلامی تحصیل کا تحقود ہے حضرت مولانا شہید محمد رحمت اللہ علیہ اور ان کے حال مقام رفقہ حضرت مولانا رشید احمد گفوہی و غیرہ جلدہ جو جدبہ تعالی کرنا تھا وہ حقیقت اسلامی اور استحصیل کی حفاظت کا جدبہ تھا جس کا ہمیں بارس بنایا لیا ہے اسی جلدے نے ان حضرات سے دارو دن تبت کی منیاد رکھوائی چنانچہ حضرت مولانا عبد الحسد علی بیانت بھی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ موجودہ صورت حالق عقاسی کے صفحہ 133 پر حضرت مولانا مسعوب ندی نحمد اللہ علیہ اپنی کتاب ہندوستانی اجمالیہ بیتاری جنرد اسلامیہ بیتاری جنرد اسلامیہ بیتاری جنرد پاکستان کے صفحہ ایک صرف علیہ رحمت اللہ علیہ یہ مشاہد سے ایک مندلے روز اول ہی سے مسلمان و گریشہ اسلاموں کے حدیم و معجمت سبرت و شریعت سے جوڑنے کے لیے قیام مدارس کو اپنا رسم العیم بنایا جنانچہ بلک و بیرون و بلک حساروں مدر سے قائم کیے جس کی پہلی بڑی ادافت دے بڑے حضرات اسی ادافتوں کے دریئے حساروں مدراتوں صحیح تھی علماء و بدلہ تیار ہوئے جنہوں نے گمراہوں کو تحریکوں کا شرکتر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو الحال و بیدیگی کے سیران سے بچایا اسی ادافتوں سے مفسرینوں و محدثین مقربین و معرخین تیار ہوئے جنہوں نے مختلف ایرانوں میں جا کر آلاللہ و خال رسول کی صداوں کو بلند کیا اسلامی فکر کی حفاظت کرتے ہوئے مدکرین خط میں نحوت کا دعا کر دیا و بدعات کی تاریخیوں میں زندت کی مشکلہ روشن تھی آج دنیا کا کوئی سلطہ دنیا کا کوئی کوشہ ایسا نہیں جہاں مسلمان ہو دارہ علموں کا پید یافتہ نہ ہو افرقہ کے مشکل سہران سے لے کر آج چنیلیا کے بردیرین علاموں تک امریکہ کے سابرین حصوں سے لے کر جیلو جاپان کے طرح تھی یاوہا شہروں تک آپ کو کوئی علاقہ اور کوئی جگہ اس لیے لکھلے بھی جہاں افرقہ کے اس کاج بہن سے پہنے والی علموں پانکت کے مشکل نظر آگے ہیں محترم ادران تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ داروں دیوبند نے ہر راست لوگ پر اسلامی تحریب و فکر کی بفادت کر کے مسلمان کو امت و غمراء ہونے سے بچایا ہے چنانچہ داروں دیوبند کی جانت مختصر تاریخ عامی کتاب کے سفادوس و سندان میں پر مرہوم ہے یعنیس کی صدی کے اس صحابی دور میں جب ہرنوستان میں مرطانی نظام تعریق کا آہام ہو رہا تھا اسلامی تحریبوں پر کوئی ختم کر کے ایک نئی تحریب کو عام کرنے کی کوشش کی جارہی تھی جبکہ لوگ بذب سے بے پرواہ ہو گئے قدرمی تعلیم سے قابل ہو چکے تھے اور مارا مارا مصور کی محمدر صاحبات نئی تعلیم کے نقاس ورے میں تلک چکی تھی مقردی تحریبوں طبق کے ہاتھ اکانا شور سے مغروب ہو چکی تھی ایسے نام مقرد میں کوئی ایسی حالے لگر تحریب کو جمت نہیں تھی جبکہ دی تحریب اور ہاتھ کے تلاں دیوارے راستی کندر کنی ہو جاتی صاحبات جو پرام حدیث کے آن کو سبھال پڑا رہا باطل امکار و ادریات کی آنکھوں نے اسے گھرانا چاہا اگر وہ پہاڑ کی طرف آئے رہا ایسے اپنی روحے بہانا چاہا لیکن اس کو بھی شکستوری مردی کے داروں کے اون دن پتے اگر ایساں باطل امکار و ادریات نقید فرمائی ملت آئیت کا شکت باب کیا تو ونی دوسری طرف مسلمانوں کو ایساں بیدی کے سیراب سے بچایا اگر ایساں اسلام کی تحریب کو صحابت کو قرمی تحریب کی اخواہ اور سیاہ آنکھوں سے نحفوظ رکھنے میں پینکسال کردار پیش گیا تھے تو ونی دوسری طرف داروں ونی دوسری طرف داروں تیوبت کی جامل تاریخ نامی کتاب کے صحابت دین سو ایک کے مطابل ان عیسائی کے شدی اور مسئلی اپنی دین سے پوری علم قوت سے تکر لی جو ہندوستان پر اگر ایساں نسلوں کے بعد برے صدیر میں اس خیال سے داخل ہوئے تھے کہ انہوں نے فاتح قوم ہے اور وہ بورا عوام فاتح قوم کی تہتیم فعصہ اسے قبول کر لیتی ہے انہوں نے انہوں کی حقوقت سامنے آجاتی ہے انہوں نے پوری کوشش کی مسلمانوں کے دیو دماغ سے اسلام کے تیوی رکوش کو مٹا دے اسلامی فیلو کو ختم کر دے لیکن اللہ اللہ جزائے خیل دے اکابل تیروت کو تاریخ گواہیں عیسائیت کے مقاملے میں پیش پیش رہنے والے اکابل تیروت میں پھوم نہیں جا ہدا کہ پھوم فادریوں کا مقاملہ شروع شروع میں حضرت تارو توی اور آپ کے تناویزہ نے کیا اور اس حد تک ہی آخر منپار نہیں ہو کبھی دوستان چھوکے پھوم چاہا حضرات اسی پر بس رہے ہیں بلکہ جس نے بھی مسلمانوں کے ایمان پر ڈاگا ڈالنا چاہا جس نے بھی مسلمانوں کے احایت کو خراب کرنا چاہا ڈالنوں کے اوقت اس کی راہ میں دیوار بن کر حائل ہو گیا داخلی اور خانجی ہر طرح کے فند کو قسل تباہ کیا دارو جنوب دیوار احیاء اخلاق کی عدیم تحت اخلاقی کتاب کے صفحہ 26 کے مطابق برطان بھی دورِ حکومت میں اور اس کے بعد حقریبی تحقیم و نسائی مبلدین کی الگار کی علامہ بڑے بڑے فتن ساتھ لے آئے نشد قسم کے اخلاق سوف ایمان سوف انسانیت سوف اسلام سوف انہوں نے جنم لیا ڈالنوں کے ان دیومت نے ان سب کا سر کچھت دیا چنانچہ مہرمہ آرشید ڈالنوں کے دیومت نمبر کے صفحہ 660 کے مطابق چودویں سلیم کی میں بادیانیت کا فتنہ وجود میں آیا اس نے ختم ربوت کی عقیق پر ڈالنا چاہا اکادرِ دیومت نے سب سے پہلے اس نے دنے کا تعاقل کیا فتنِ شریعت موجود میں آیا جس کے مشرطانہ آفائیت اور باطل افکار و اندریات کی چاہاں ایک وقت میں پورے اردوستان پر پڑ گئی تھی اور پورے اسلامی معاشرے میں شریعت کے جرافیم پھیل گئے تھے اکادرِ دیومت میں اس کا بھی دلدہ شرط جواب دیا ہے تیزرا کتنا دنیا دارات و فرات پرس علماء سوڑا تھا جنہوں نے سنت کے بجائے پیدا کے افکار کو پڑھاوا دیا اور مشرطانہ آفائیتوں سے علاقہ وسلمان میں پھیلائے گھر لئے کہ مرسائیت ہو یا شریعت آئیہ سقاہ ہو یا قادیہ کیا دارت و دیومت نے ان صفرموں کا پورٹ جواب دیا ہے اور یہ بات دلہ اپالہ کہیں جا سکتی ہے کہ اگر سرزمین دیومت سے علم و معلومت کا چشمہ سافی نہ بکتا تو دیر بھی صریح اجری کے آواتر میں ان صفرم سنت کے علوم کا خاتمہ ہو گیا ہوتا اور یہاں کا مسلمان اتنے اتدار کی سر میں آ چکا ہوتا میں اپنی بات کو یہی پر حق کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تعالیٰ در روم دیومت کو دن دوبتی راج جو بھی تردتی نصیب فرمائیں اس کے فیض کو معامل دام فرمائیں